ادارہ بدومانیوں سے اپنے آپ کو بجائیے مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طائل القادری کا مشن دراصل وہی مشن ہے جو آلہ حضرت امام اہم رضا کا مشن ہے میں آلہ حضرت مولانا شاہ عحمد رضا خان صاحب کے چھوٹے بیٹے مفتی آدم حضرت علامہ مصطفی رضا خان صاحب سے بیعت ہوں اور ان سے مجھے خلافت ہے یقین جانے کہ پاکستان میں آلہ حضرت کے مشن کو اگر کسی نے دور دور پہلائے آئے تو وہ پروفیسر طائل القادری ہے میں نے کراچی سے لے کر پشاور تک کراچی سے لے کر پشاور تک اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے دیکھا ہے کہ آج پروفیسر طائل القادری نے امام آدم اور امام احمد رضا مولانا شاہ احمد رضا خان بریزی کے مشن کو جس قدر زیادہ تقبیت دی ہے میں نے آج تک اس کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام رضی تمام وصحاب جو امام احمد رضا آلہ حضرت بریلوی کو عقیدت اور محبت سے جانتے ہیں اور یہ ہمارے پروفیسر طائل القادری آلہ حضرت کی شان ہے ان کی پہچان ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آلہ حضرت کا سب سے پڑا عقیدت مند ہے جو آلہ حضرت کے مشن کو آگے پیدا رہا ہے اور یہ آلہ حضرت کا مشن کیا ہے محبت رسول ہے خبت رسول ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فیض حاصل کیا ہے بائے نہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کو فیض پہنچ رہا ہے اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ ان کے ہاتھ پہ اتر ہے اور جیسے کہ اولیاء اقرام یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں اولیاء اقرام اس مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں اولیاء اقرام یہاں تشریف فرمائے اس جہاں پہ ہیں ان سے زیادہ وہاں پہ ہیں وہاں سے زیادہ یہاں پہ ہیں ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت و عظمہ اس زمانے میں دی کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے جس خسن جذبے خلوص اور نیک نیتی سے دین اسلام کی خدمت کے فریضے کی انجام دہی میں مضروف جہاں رہے ہیں وہ ہم سب کے لئے باعث فقر ہیں انہوں نے جس ڈھف اور جس نحف پر غیر ممالک میں تبلیغ و اشارت دین کا بھیڑا اٹھایا ہے وہ اس کے لئے ہم یقینا ہم سب کی طرف سے ممالک بات کے مستحف ہیں پاکستان کے کونے کونے میں ان کے درس پران سے متاثر ہو کر لوگ جوک ترجوک ان کی طرف پھیجے چلے آ رہے ہیں لوگوں کا ان کی طرف اس طرح اس کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنے مشن میں کس درجہ پر غلوث ہیں وہ پاکستان کے ان علاقوں میں اس درجہ حضل عزیز ہو چکے ہیں جہاں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم اس سے قبل اور اس طرح مقولِ آن و خاص نہ ہوا تھا اس کامیابی کا سیرا ان کی حکمتِ عملی دور بھی نہیں فکر و شعور میں غصت اور بالغ و مرعی کا نتیجہ ہے انہوں نے جس تیزی اور کم عمری میں عوض سریعہ تک کا مندر پھیجی ہیں اور اپنی بلندیے پرواز کا سلطلہ جاری رکھا ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا یہ بطے جلیل بہت جلد اسلام میں ایک خاص مقام حاصل کر لے گا اور آدھا کے یوانوں میں تہلتہ مچا دے گا آج اس کی خدابت کا ڈنگا ہر چاہر سو بج رہا ہے اور ہمارے سر فقص سے بلند ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک ایسا ذہین اور ملہا ہوا حالی موجود ہے جو آج کے ہر چیلنج کا مقابلہ بڑی پاوری جی سے کر سکتا ہے جو کیسے ہی سنگلاک چٹانے ہوں ان کے سینوں کو چاک کر کے اپنا رازتہ خود بنا سکتا ہے مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طائل القادری کا مشن دراصل وہی مشن ہے جو آلہ حضرت امام احمد رضا پر مشن ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی طرف پھیر دیا جائے آلہ حضرت کی تحریروں سے جتنا استفادہ انہوں نے کیا ہے وہ خالقہ نظر آتا ہے ان کی خدابت کی گہرائی ان کے نقاط اور فتہ انگیزی ذہن کی رسائی اور علمی پرواز بلندی یہ سب فید ہے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دنیا اسلام آلہ حضرت امان اہل سنت بولانا احمد اللہ خا کے نام پہ جانتی ہے آئیے اور ہمارے از عظیم مفقر اور ناپکہ روزقائد کی خطابت اور طبعہ علمی سے مستوید ہوتے ہوئے اور ان کے زور بیان نقطہ پروری فہم و ذراک کے جلوے اور پختگی کے پہش میں جو ہمارے لئے سرماعے حیات ہیں یہ ہماری آن ہے یہ ہماری شان ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک آلہ حضرت کی پہچاند حضرات اگرانی میں آپ کو یقین دلاتا ہم کہ پروفیتر تاہرم قادری آلہ حضرت کی تباہر علمی ان کے تعالیموں اور فقیحانہ تصیرت اور سب سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دردہ متعصم ہیں کہ ہر جگہ اور ہر محفظ میں آلہ حضرت کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں خدارہ وردمانیوں سے اپنے آپ کو بجائیے بضورہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نیکشیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیلئے جس خوش اسلوبی سے جنہوں نے غیر ممالک کے اسکولرز کو پاکستان میں بلا کر اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ اینی کا حصہ ہے شیخ السید علی الحاشمی ایڈوائیڈر اف جیوڈیشل افیرز ہیل ہائنیس دی پریزیڈنٹ دی یونائیڈ اف امریک اور شیخ محمد سلمان علی فرد خطیب اول وزارت اوقاق اسلامی افیرز متحدہ عربی مہارات اور سید طیب محمد علی سیکریٹری پریزیڈنشل کورٹ آف یونائیڈ اف امریک نینکی رساقت میں لاہور میں دادا گل بخش سید علی حنبری رحمت اللہ علی کے مدار مبارک پر حاضری دیئے آپ کو یہ جانتا سکی ہوگی کہ اس کا سارا کریڈٹ پریزیر صاحب بجاتا ہے مدار شریف پہ ان حضرات کی دستاربندی کی گئی اور انہوں نے دادا صاحب کے دروار میں جس عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا اس کا سارا کریڈٹ بھی پریزیر صاحب بجاتا ہے اسی طرح اگر علماء اور مشاہد کی آمد و رفت اور ان کے دورے ہوتے رہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے درمیان پر دمانیوں کی فضا چھٹ جائے گی ہمارے دل ایک ساتھ رکیں گے اور ہماری سوچ اور عمل دیت جیسی ہوگی جو برابیائی حدود نسلی حضبندیاں قبائلی چپکلشیں خود با خود دم توڑ جائیں گی اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اومتی شیر و شکر ہو کر اسلام دجمن طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے پروفیسر درمکٹر محمد طاہر اور قادمی صاحب دامتر قاسم قراریت بارے میں وہ صرف ان کے جذبات و عفقاری نہیں ہر برد کے اور ہر سچے مسلمان کے جنی عفقار و جذبات کے میں صرف اتنا از کروں گا کہ چند سال پیشتر ایک لمحہ وہ بھی تمام حضرات کے علمے ہے کہ جب دیگر مقابلے فکر کے اثرات ہمارے ذہنوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چھا رہے تھے کہ ایسی آدم میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے مردہ دنوں کو ایک نئی زندنی نئی حرارت اور نئی توانائی بخشی اور یہ آواز گرامی قدر پروپیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادمی کی آج وہی آواز ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ آواز نہ صرف یہ کہ ہمارے قلب و ذہن کو متاثر کر لی ہے بلکہ اقائد کی اصلاح اختبی اور استحقام کے لیے اپنا بھرپور اور موصر طریق جدار کی ادھر کر دیں میں ذرخات کرتا ہوں پروپیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادمی صاحب سے کہ آپ سے شریف لاکر اپنے افکار و خیالات سے ہم سب کے قلوب و عز خان کو مصطفیر کرمائیں